بسم اللہ الرحمن الرحیم طرف کیا ان کی طرف سے جو لگائے گے الزامات تھے ان الزامات کی تحقیقات کروانے کی بجائے اسی جج کو پکڑ کر فرق کر دیا گیا کیوں کیونکہ سر وہ جج جو ہے وہ آنس تھا ایماندار تھا وہ انٹیگریٹی والا جج تھا وہ پسند نہیں تھا پروجیکٹ عمرانیہ کے جو سہولتکار تھے پروجیکٹ عمرانیہ کی جو سہولتکاری ہو رہی تھی پروجیکٹ عمرانیہ کا لانچ کرنے والے جو لوگ تھے وہ ان کو بطور جج نہیں دیکھنا چاہتے تھے اور وہ ان کو پتا تھا کہ اگر یہ بندہ اس جوڈشوی میں مزید کانٹینیو کر گیا تو یہ تو آگے مسائل کھڑے کر دے گا اب جسٹس شوکت عزیز حدیقی کیس کا سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک بڑا تاریخی فیصلہ جاری ہوا آنریبل چیپ جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں پانچ رکنی لارچر بینچ نے اس کیس کی سماعت کی تئیس جنوری کو یہ جو سماعت تھی یہ مکمل ہوئی اس کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا اور محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا چیپ جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جسٹس جمال خان مندوخیل جسٹس امین الدین جسٹس عرفان سادت اور جسٹس حسن عزر رزوی پر مشتمل پانچ رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کا سپریم جوڈیشل کانسل کا فیصلہ کل ادم قرار دیا جاتا ہے یہ سر ساکب نصار صاحب جو ہیں ان کے ایک اور زبردست ان کے پر ایک تماشا ثابت ہوا یہ فیصلہ اور ساکب نصار اجازل احسن فیصل عرب عمر عطا بندیال آصف سعید کوسا گلزار عظمت سعید شیخ یہ سارے جو پروجیکٹ نمرانیہ کے یہ سہولت کارتے جنہوں نے یہ لانچ کیا تھا سر دراصل مقصد یہی تھا کہ جوڈیشری کو پولیٹسائز کرنا ہے جوڈیشری کو پولیٹسائز کیا گیا اور یہ جو فیصلہ دیا گیا پانچ رکنی بینچ کی طرف سے یہ باعث صفات پر مشتمل فیصلہ ہے آپ سب کو یاد ہے کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی انہوں نے ایک بہت دبنگ سپیچ کی تھی اور انہوں نے اس پیچ میں کہا تھا کہ آئی ایس آئی جو ہے اس وقت کی جو آئی ایس آئی تھی اس کے پر انہوں نے الزام لگایا تھا کہ وہ چاہتی ہے کہ نواز شریف اور مریم کو سزائیں دو چھیک ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ فیض امید جو اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے جو ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر کام کر رہے تھے تو وہ جی میرے پاس چل کر آتی ہیں اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ مریم اور نواز شریف کا کیا کرنے ہے تو میں کہتا ہوں کہ جو کرنے آئین اور قانون کے مطابق کرنے ہیں میں نے تو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دینا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح سے اگر آپ کریں گے تو پھر تو ہماری دو سال کی میند ضائع ہو جائے گی تو جو ہم کہتے ہیں آپ وہ کریں انہوں نے کہا کہ جی نہیں ساری میں یہ کام نہیں کروں گا میں جو کروں گا آئین اور قانون کے مطابق کروں گا آئین اور قانون کے دائرہ اختیار میں رہ کر کروں گا اس کی حدود سے تجاوز نہیں کروں گا لیکن سر وہ نہ کرنا جو ہے وہ ان کا جرم بنا اور ان کے اخلاف پھر جو ہوا جس طرح سے اس وقت کی ریاست نے ٹریٹ کیا جس طرح سے اس وقت کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ تھی اس کی قیادت پر بھی ایک الزام آتا ہے کہ اس وقت باجوا اور فیض امید جو ہیں وہ کارنر کر لیں کے لیے نواز شریف اور مریم کو کارنر کرنے کے لیے امران خان کو لانچ کر رہے تھے اور وہ لانچ جو کیا گیا جس طرح سے کیا گیا اور جس بنیاد پر کیا گیا اس میں کافی حد تک ان کو پذیرائی ملی کامیابی ملی اور امران خان کو لاکر پھر اس ملک پر مسلط کر کے جو ساڑھے تین سال پھر ان سے اس ملک کا خانہ خراب کروایا گیا پھر یہ اب دیکھیں نا جو ریالٹی ہے اس پر بات کرنی چاہیے نا جو امران خان صاحب ساڑھے تین سال اس ملک میں قومت کر کے گئے سب کو پتا ہے کہ وہ کیا گول کھلا کے گئے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ جو انہوں نے معاہدے کیے آج ان معاہدوں کا خمیازہ اس پاکستان کی قوم بگت رہی ہے اس پاکستان کا شہری بگت رہے اس پاکستان کے تمام سٹیزنز بگت رہے ہیں اور وہ جو خمیازہ ہے وہ شاید ہمتہا قیامت بگتے ہیں سر اگر ان پاکستان کے حالات کا اگر آئی ایم ایف کے بغیر کوئی نچوڑ نہیں ہے نا کوئی حال نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ پھر سر ہم یہ خمیازہ بگتیں گے اور یہ امران خان صاحب جس پاکستان کو جس کرائیسز میں ڈال کر گئے جس مشکل میں ڈال کر گئے جس طرح سے جنہوں نے پاکستان کا یہ حال کیا سر یقین کریں کہ آج دل خون کے انصور ہوتا ہے کہ امران خان صاحب جیسے حکمران جنہوں نے پاکستان کو دس سال پیچھے چھوڑ دیا ان کی وجہ سے آج دیکھیں یہ ملک کہاں پر ہے ساکب نصار کے فیصلوں سے جوڈیشری پولٹیسائز ہوئی ظلفکار علی بٹو کیس کا تاریخی فیصلہ دیا چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسہ نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کیس کا تاریخی فیصلہ آیا اسی طرح بہت امپارٹنڈ انہوں نے ڈیسینس دیئے الیکشن دوہزار چوبیس سے متعلق انہوں نے ایک بڑا امپارٹنڈ اور ایک بڑا زبردست ڈیسینس دیا انہوں نے بطور چیف جسٹس آف پاکستان جس طرح سرف کیا ان چھ سات مینوں کے اندر سر ان کی پرفارمنس اوورال بطور جج اگر دیکھی جائے تو وہ بہت اوورال بہت زبردست پرفارمنس ہے وہ بہت انٹیگریٹی والے جج ہیں اور سر ایک فیصلہ اور آنے جا رہا اور وہ فیصلہ ہے فیضاباد درنا کیس کا فیضاباد درنا کیس دوہزار ستارہ میں ہوا تھا پیر افضل قادری اور علامہ خادم حسین رزوی کے دستخط تھے اور اس وقت گرنٹر کون تھے جنرل ڈیٹائر فیض امید صاحب اور جنرل باجوا صاحب نے جنرل فیض امید صاحب کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ بطور گرنٹر کے بطور سالس کے آپ کردار ادا کریں اب اس کیس کا بھی سر فیصلہ آ جانا ہے لیکن یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ بڑا امپارٹنٹ فیصلہ ہے یہ جو فیصلہ آیا ہے جو مندر عام پر آیا ہے اس فیصلے سے سر پاکستان کی عدالتی تاریخ جو ہے اس کو ایک سینری حروف میں یاد رکھا جائے گا دوسری بات یہ کہ ایک جج کو بغیر سنیں اس کو جو ہے وہ ثبوت کے بغیر اس کے جو ایویڈنس ہیں اس کو دیکھے بغیر اس کو کہہ دیا گیا کہ جی جو جج ہے وہ جھوٹ بور رہا اور اس جج کو اٹھا کر سپریم جڈیشل کانسل برطرف کر دیتی ہے اس بارے میں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو فیصلہ جاری کی ہے جو پانچ شکنی بینچ نے فیصلہ جاری کی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ سپریم کورٹ نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کیس میں اپنے جاری کیے گئے فیصلے میں لکھا کہ سپریم جڈیشل کانسل کی جانب سے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کو غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے جبکہ گیرہ آکٹوبر دوہزار اٹھارہ کو وزیراعظم کی سفارش پر صدر نے ان کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا اس سے بھی کل عدم قرار دیا جاتا ہے یہ ذرا دوبارہ سنیے گا کہ گیرہ آکٹوبر دوہزار اٹھارہ کو وزیراعظم کی سفارش پر صدر نے ان کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا اسے بھی کل عدم قرار دیا جاتا ہے عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو بحال نہیں کیا جا سکتا انہیں ریٹائیڈ جج تصور کیا جائے وہ بطور جج اسلام آباد ہائی کورٹ ریٹائر اور تمام مرات اور پینشن کے حق دار ہوں گے انہیں پینشن سمیت تمام مرات ملیں گے اب سر اس میں ایک پریسیڈنٹ یہ سیٹ ہو گیا ہے کہ جو جسٹس شوکت حضی صدیقی ہیں انہیں ریٹائیڈ جج ہی تصور کیا جائے گا پہلے تو یہ تھا نا کہ ان کو ڈیس میس کیا گیا کہ جس طرح بھی حال ہی میں جو جسٹس مزار اکبر نکوی صاحب کو ڈیس میس کیا گیا بطور سپریم کورٹ جج پہلے ان کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ان کا جب کیس تھا اس کی ہیرنگ ہونی تھی تو ان کو پہلے شوکاز نوٹس جاری کیا گیا شوکاز نوٹس جو جاری کیا گیا اس کے بعد ان کو پھر موقع دیا گیا پھر ان کو صفائی میں اپنی جو ہے وہ کچھ پیش کرنے کا موقع دیا گیا وہ نہیں ہوئے اس کے بعد عدالت نے کاروائی سٹارٹ کی کاروائی سٹارٹ کر کے ان کو بلایا ان کو پھر طلب کیا کہ جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں ان کے وکیل سے پوچھا کہ جی آپ جو ہیں وہ پوچھیں مزار نکوی صاحب سے کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں تو مزار نکوی صاحب کہتے تھے کہ جی سپریم ریڈیشل کانسل جو ہے وہ میرے خلاف کاروائی نہیں کر سکتی کیونکہ یہ جس پر مجھے اعتبار نہیں ہے اب سپریم ریڈیشل کانسل کی جو کامپوزیشن ہے وہ کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ موس جو چیپ جسٹس آف پاکستان ہے وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں بطور سربرا کے اب چیپ جسٹس ہیں جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب سپریم کورٹ کے جو دو موس سینئر جیجز جسٹس ادار تارک تھے اور جسٹس اجازو لحسن صاحب تھے جسٹس اجازو لحسن صاحب نے ریزائن کیا اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ صاحب آئے پھر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امیر بٹی وہ بھی ریٹائر ہوگے اب جسٹس ملک شہزاد صاحب ہوں گے اور بلوچستان ہائی کورٹ کے جسٹس نائم اختر افغان اب جسٹس نائم اختر افغان صاحب جو ہیں وہ بلوچستان ہائی کورٹ سے ان کو سپریم کورٹ میں جسٹس بنا دیا گیا ان کی بھی ترقی ہوگی وہ بلوچستان سے ان کو سپریم کورٹ میں لائے گیا اب بلوچستان آئی کورٹ کے جو نئے چیف جسٹس ہوں گے وہ اس بینچ کو ایٹ کریں گے وہ دیفنیٹلی وہی سپریم ریڈیشل کانسل کے ممبر ہوں گے تو اب سپریم ریڈیشل کانسل کی جو کامپوزیشن ہے وہ جسٹس قادی فائزی صاحب جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے اس کے بعد جسٹس آئی تنک منی بختر ہوں گے اسی طرح ہی ہوگا کیونکہ جسٹس صدار تارک بھی ریٹائر ہو گئے ہیں پھر لاہور آئی کورٹ کے جسٹس ملک شہزاد صاحب اور بلوچستان آئی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ بھی اس کا جوڈیشل کانسل کے وہ ممبر ہوں گے تو اب جوڈیشل کانسل کی کامپوزیشن یہ ہے اب دیکھیں جوڈیشل کانسل کی میں نے آپ کو کامپوزیشن سمجھائی ہے کسی بھی جسٹس کو اگر اس کے خلاف کوئی شکایت آتی ہے یا اس کا کوئی مسکانڈکٹ سامنے آتا ہے تو اس کے اوپر سپریم جوڈیشل کانسل میں جو ریفرنس فائل ہوتا ہے اس پر سپریم جوڈیشل کانسل پہلے اس جج کو شوکاز نوٹس جیری کرتی ہے کہ آپ کو شوکاز نوٹس جیری کیا جائے گا اتنے دن میں ان سے جواب طلب کیا جاتا ہے وہ جواب نہیں دیتے پھر ان کو موقع دیا جاتا ہے پھر وہ جواب نہیں دیتے پھر ان کو آخری مولد دی جاتی ہے پھر اگر وہ جواب نہیں دیتے تو پھر کاروائی شروع ہو جاتی ہے اور وہ کاروائی شروع ہونے کے بعد ان کو فارق کر دیا جاتا ہے اب اسی طرح ہوا کہ جسٹس شوکت حضی صدیقی کو تو سنانی گیا کیونکہ اس وقت جو ساری کاروائی تھی وہ وان سائٹڈ تھی یک طرفہ تھی اس وقت ساکب نسار جیسے جو مورے ہیں جن کو استعمال کیا گیا جوڈیشری میں اور جن کو استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا گیا اور پھر وہ اس قسم کے جو رنگباز لوگ تھے جازو لیسن جیسے جنہوں نے اس جوڈیشری کو انتہائی متنازع بنانے کی کوشش کی عمر عطا بندیال جیسے لوگ جن کی اہلیا جن کی بیٹی اور جن کی ساسو ماہ تیریکن صاحب کی ڈائی ہارڈ ورکرز میں شمار ہوتی ہیں اور سہر بندیال عمر عطا بندیال کی صاحب زادی جو پیمرا میں بائیس اکیس میں گریٹ کے اوپر جو ہے وہ نوکری کر رہی تھی اور یہ بھی بدا چلا سر یہ بھی بدا چلا کہ جو مہاجبی نون ہے عمر عطا بندیال صاحب کی ساس وہ پی ٹی آئی کی جو ہے وہ ڈائی ہارڈ ورکر ہیں وہ خواجہ تارک رہیم جو ان کی اہلیہ تھی رافیہ تارک ان کے ساتھ یاد ہے نا اب کو ان کی آرڈیو لیگ ہوئی تھی اور اس آرڈیو میں وہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کو کچھ ہوا تو میں جان دے دوں گی اور اس قسم کی وہ باتیں کر رہی تھی تو سر یہ سب کو بتا ہے کہ یہ فیصلے کہاں سے ہو رہے تھے یہ کہاں سے مینج ہو رہا تھا سارا کام یہ کون کروارا تھا اس کے پیچھے کون سے لوگ تھے یہ سارا جو ہے نا یہ کھیل بے نکاب ہو چکا ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی اللہ کی عدالت میں سرخ رہے ہیں پاکستان کی عدالت عظمہ کی عدالت میں سرخ رہے ہیں اور میں آنریبل چیپ جسٹس کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے محترم اطاولہ قاسمی کیس کا تاریخی فیصلہ جاری کیا ذلفکار علی بٹو عدالتی جو ان کا ایک ڈیڈیشل مرڈر تھا ذلفکار علی بٹو شہید کا جو صدارتی ریفرنس تھا اس پر ایک تاریخی فیصلہ جاری کیا جسٹس شوکت عزیز صدیقی کیس کا تاریخی فیصلہ جاری کیا انتخابات دوہزار چوبیس سے متعلق تاریخی فیصلہ جاری کیا اور اب فیضابہ دھرنا کیس سے متعلق تاریخی فیصلہ جاری ہونے جا رہا ہے سر انتظار کریں سب کے دل جو ہیں وہ اس وقت دھڑک رہے ہیں اور سب کو انتظار ہے کہ فیضاباد دھرنا کیس کا فیصلہ کب جاری ہوگا اور جس دن سر وہ جاری ہوگا اس دن بڑے بڑے کردار بے نکاب ہو جائیں گے اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور ازار کیجئے گا انشاءاللہ نئے سیکمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نگے پانے